نحمد نسلی علی رسول القریم عمواد وعوجو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومن بندے کا قبر میں نماز کا دھیان جب مومن بندے کو قبر میں دفنا جاتا ہے تو نماز کی وہ کس قدر فکر کرتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف حضرت جابیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جسے کہ سورج چھپ رہا ہو تو جب اس کی روح کو اس کے بدن میں باڈی میں لوٹائی جاتی ہے اس کی روح تو وہ بندہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرستوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھتا ہوں میں نماز کا وقت نکل رہا ہے مجھے نماز اداقنے دو اور یہ وہی بندہ کہہ گا جس کو نماز کی فکر تھی دنیا میں رہ کر وہ نماز کا پابند ہوگا مولا علی کاری لگتے ہیں کہ گوہ وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں ہی سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں دنیا میں ہوں کہ سوال و جباب کو رہنے دو مجھے فرض ادا کرنے دو وقت ختم ہوا جا رہا ہے میری نماز چلی جائے گی میرا نماز کا وقت نکل جائے گا پھر لگتے ہیں کہ وہ بات وہی نیک بندہ کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا اور اللہ اللہ کے رسول کا فرمدار تھا نیک بندہ تھا اور اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائیں اور اس بات کو خوب سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی کیسی پریشانی کی گھڑی ہوگی دنیا میں ہے ابھی اور پتہ چلا معلوم ہوا ہے کہ پانچ میٹ کے بعد وہ قبر کی ہندری میں بیٹھا ہوا ہے تو بھائیو موت کیا ہے سچ اور یہ دنیا کیا ہے جھوٹ ہر نفس کو موت کا مجھا چکنا ہے کوئی کتنا بھی بڑا جاندار کیوں نہ ہو اس کو ایک دن اس دنیا کو فنا ہونا ہے اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں باپس لوٹ کے اللہ کے گھر جانا ہے ہم تو یہاں صرف امتحان کے لئے آئیں ہیں جو ہمیں یہاں پر امتحان پاس کرنا ہے اے میرے عجیزو میری پیارو بہتر یہ ہی ہے کہ نبا جو کی پابندی کرو اچھے اخلاق پیدا کرو اپنے اندر اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاؤ اللہ ہوا قبر